موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے اللہ پاک کے ایک نام کا ایک ایسا عمل اگر روزانہ اس کی ایک تصویر پڑھ لی جائے تو بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ پاک غنی ہے اور غنی کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب زیادہ ہوگا تو آج کا وظیفہ بہت خاص ہے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں ویڈیو کو ہر گز سکپ نہ کریں انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اتنا زیادہ فوائد محاصل ہوں گے اتنے زیادہ فوائد ملیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے اور ایک نام میں اس قدر برکتیں ہیں کہ وہ پوری دنیا پر بھاری ہیں آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہماری چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں ہی بہت زیادہ برکت ہے جو کوئی تنگ دست ہے محتاج ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں میں ایسی برکت رکھتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے کوئی بھی تنگ دست نہیں رہتا نہ ہی محتاج ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات و رفعال میں اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات صفات و رفعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے اس لحاظ سے وہ غنی ہے اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ ہر مانگنے والی کا سوال سنتا ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا کر دیتا ہے اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے یہ اس میں جلالی ہے اور اس کے عادات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کو اس اسم سے کسر سے پکارنے سے انسان میں کنار پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے احساس حمدرتی پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو کوئی میری بہنیں میرے بھائی یہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ چاہتے ہیں وہاں پر ان کی شادی ہو جائے تو وہ پورے دل جوئی کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی ان کے لیے یہ عمل ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ غنی یو کو تین سو بار ایک خالی کاغذ پر لکھ کر اس کا چھوٹا سا نقش بنا کر اپنی جیل میں رکھ لیں تو محبوب کا دل اس کے طرف پوری طرح مائل ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی اگر پسند کی شادی میں مال کی رکاوٹ ہو تو وہ بھی دور ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو من پسند جگہ پر نوکری عطا کر دے من پسند جگہ پر آپ کو کاروبار عطا کر دے تو اللہ پاک اس وظیفے سے بے حد اسباب پیدا کر دیتا ہے اور آمدن میں برکت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے یعنی اس کی آمدن میں برکت نہیں تو اسے چاہیے کہ صبح یا شام اس اسم کو سو مرتبہ یا گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے صبح شام ٹوٹل ملا کے گیارہ سو مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ اس کی آمدن میں برکت ہوگی اور جو کمائی وہ کرے گا سیدھے راہ پر خرچ کرے گا ایسا نیک اور سالش شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو اس کے ذرائع آمدن کم ہو اخراجات پورے نہ ہوتے ہو دو وہ اس اسم کو اس اسم کو اگر لگاتار دو مہینے تک دو مہینے تک گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ اپنی اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بے شک آپ کا ایک ہفتہ گزر جائے یعنی جمعہ دل مبارک کے دن اس عمل کو شروع کریں اگلے جمعہ دل مبارک کے دن تک گیارہ ہزار کی تعداد مکمل کر لیں اور اس کے علاوہ پھر اگلہ جمعہ آئے اور پھر اگلے سے اگلے جمعہ تک گیارہ ہزار کی تعداد پوری کر لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی غربت دور ہو جائے گی اور ذرائع آمدن اتنا بڑھ جائے گا آپ خود احران ہو جائیں گے اللہ پاک آپ کو کس جگہ سے رزق عطا فرما رہا ہے اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا اللہ تعالی اس کے رزق میں حسب ضرورت کو شادی کرے گا جتنا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ عطا فرما دے گا اس کے علاوہ آپ کے لئے ایک خاص عمل یہ ہے آپ چاہتے ہیں آپ کو بہت جلد اچھی نوکری مل جائے رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو آج آپ کے لئے خاص طور پر یہ عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ یا غنیو کے ساتھ آپ نے یا غنیو یا رزاہو یا غنیو یا رزاہو کو تین ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ پڑھ کر آئیدل کرسی ایک سو ستر مرتبہ پڑھیں پھر سے سن لیں کہ تین ہزار کی تعداد میں آپ نے یا غنیو یا رزاہو پڑھنا ہے جب آپ تین ہزار کی تعداد میں پڑھ لیں تو آئیدل کرسی کو ایک سو ستر مرتبہ یعنی ون ہنڈڈ سیونٹی ٹائم پڑھ لیں انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا آپ جس چیز کی خواہش کریں گے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا آپ کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی آپ خود حیران ہو جائیں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بہت سے بہت سے بہن بھائیوں کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک اس وظیفے سے اپنے بندوں کو جھولیاں بھر دیتا ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو رات و رات امیر بنا دیتا ہے غیاء غنیو کا مطلب ہی ہے کہ غنی کر دینا غنیو کا معنی ہے دولت مند کر دینا تو آپ ضرور اس عمل کو کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا اور آپ کو بے شمار عطا فرما دے گا اور اس کے ساتھ وظائف جب آپ کرتے ہیں تو وظائف کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ کسرت کے ساتھ درود پاک بھی پڑا کریں کیونکہ جو کسرت کے ساتھ درود پڑتا ہے اللہ پاک اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں جو اپنے بندے کو عطا کرنے پہ آتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اور کتنا عطا فرمایا ہے اس کی پھر کوئی قید نہیں رہتی کیونکہ رب تعالیٰ تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرمانے والا ہے تو مال میں برکت کے لیے کسی کا محتاج بھی نہیں رہیں گے اور کوئی ظاہری یا باطنی مرض میں مبتلا یا گرفتار ہو تو وہ بھی اس وظیفے سے نجات پا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے آپ لوگوں میں سے جو میرے بہن بھائی خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ہی صرف دو سو مرتبہ کمنٹ سیشن میں یا تین سو تیرہ بار کمنٹ میں آ کے درودے پاک پڑھ کر تو سینڈ کر دیجئے اس کے علاوہ آپ وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو بیس بار درودے پاک ضرور پڑھ کے اجازت لیں انشاءاللہ عز و جل اگر آپ بلکل فقیر ہیں تو غنی ہو جائیں گے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنے خیال رکھیں فی امان اللہ